اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردستی اچار کی ریسپی لائی ہوں یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور بہت ہی کوششو کے بعد بنی ہے اس ریسپی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اچار تقریباً ایک سال تک کے لئے خراب نہیں ہوگا تو چلی اس زبردستی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے کچھے عام کچھے عام لینے کے بعد آپ نے اس کے بیچ میں سے گٹلی ہٹا لینی ہے اور اس کو تقریباً چار سے چے حصوں میں ڈیوائٹ کر لینا ہے ویورس اگر آپ میرے چینل میں نیا ہیں تو خوش آمدید اس ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے عام اچھے سے ہم نے کٹ لیے ہیں اور اس کو میں نے مختلف پتیروں میں ڈال دیا ہے اب تمام عام کٹنے کے بعد ہم اس میں نمک اور حلدی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے میرے پاس سوا دو کپ نمک اور سوا ایک کپ حلدی پاورڈر ہے اور جو عام تقریباً ہماری دس کلو کٹنے اور گڑلیں ہٹانے کے بعد ہمارے پاس رہ گئے تھے اس پہ ہم نے اچھی طرح سے ڈالنا ہے تاکہ تمام عاموں میں نمک اور حلدی پاورڈر مکس ہو جائے اور اچھی طرح سے یہ حل ہو جائے یہ تقریباً ہمارے پاس دس کلو یا شاید زیادہ تک کا چار بنے گا اور یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے تقریباً ہم جب سال کے سٹارٹ میں بناتے ہیں گرمیوں کے سٹارٹ میں جب عام آتے ہیں تو پورا سال جو ہے یہ ہمارے گھر میں یہ جب بنتا ہے تو پورا سال ہم اس کو کھاتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست لگ رہا ہے ابھی سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام عاموں میں ہم نے اچھی طرح سے نمک اور حلدی پاورڈر مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ڈک کر تقریباً دین سے چار گھنٹے کے لئے دوپ میں رکھیں گے تاکہ اس سے توڑا سا پانی نکل آئے جب تک اچار کے عام ہم نے دوپ میں رکھے ہیں تب تک ہم اس کے لئے ایک مسالے کا مکس تیار کریں گے اس میں جو ہے کچھ مسالے ہیں جیسے کہ سونف، سوکہ دنیا، اچوائن، زیرہ، میتھی دانا اور رائی ان سب مسالوں کو جو ہے ہم نے اچھی طرح سے ایک گرم طوے پہ یا اس طرح گرم کرائی میں اچھے سے ٹوست کرنا ہے میں تمام مسالوں کو تقریباً ایک سے دو منٹ کے لئے ٹوست کر رہی ہوں اور میں سب کو الگ الگ ٹوست کر رہی ہوں آپ سب کو ایک ساتھ بھی اس طرح اچھے سے ٹوست کر سکتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لئے ٹوست کرنا ہے یا تب تک ٹوست کرنا ہے جب اس کی اچھی سی خوشبو آنے لگے تمام مسالیں ٹوست کرنے کے بعد ہم اس میں کٹی لال مرش ڈالیں گے کیونکہ وہ جو ہے اس کو ہم ٹوست نہیں کر سکتے اور کٹی لال مرش ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے تاکہ یہ پاولر فارم میں آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے اچھی طرح سے گرائنڈ کرنے کے بعد ہم اس میں پیپرے کا پاورڈر ڈالیں گے اس کی کونٹیٹی بھی میں نے دے دی ہے تقریباً آدھا کپ پیپرے کا پاورڈر ڈالنے کے بعد اس میں تقریباً دو چمچ ہم کلنجی ڈالیں گے اور بہت تھوڑا سا ہم نے اس میں ہنگ ڈالنا ہے تقریباً ایک چوتائی چمچ اس سب کو مکس کرنے نہ ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اب ہم نے دوپ میں جو عام رکھے تھے اس کو تقریباً دین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں دین سے چار گھنٹے اچھی طرح سے دوپ میں رکھنے کے بعد آپ نے اس کے سر ہٹا لینا ہے اور اس میں تقریباً کافی سارا پانی ریلیز ہو چکا ہوگا وہ پانی جو ہے آہستہ آہستہ سے ہٹائیں گے یوشولی اچھار سے جو ہے سارا پانی ہٹا لیا جاتا ہے تاکہ وہ جلدی خراب نہ ہو لیکن اس میں میں ایک انگریڈینٹ ایسا ڈالوں گی جس سے وہ خراب نہیں ہوگا جو آپ کو ویڈیو کوئی اینڈ میں میں بتاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی آ چکا ہے اس سے تقریباً آدھا پانی میں ہٹا رہی ہوں اور باقی آدھا پانی اس میں رہے گا کیونکہ اس سے کافی اچھا اس کا فلیور آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سارے عاموں سے تقریباً میں نے دو سے تین کب تک کا پانی نکال دیا ہے اور باقی کا پانی اس میں رہے گا اس سے اس کا کافی اچھا فلیور آئے گا اب جو مسالے ہم نے پہلے تیار کیے تھے وہ میں اس سب پہ دوڑا دوڑا ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سارے مسالے اس میں ڈالوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کوشش کریں کہ تمام مسالے اس میں اچھی طرح سے مکس ہوں کیونکہ اسی سے اچار کا جو ہے وریجنل فلیور آتا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے ہی مکس کرنا ہے تمام اموں کو مسک کرنے کے بعد ہم ایک پتیلی میں سرسو کا تیل ڈالیں گے تقریباً میں اس اچار کیلئے ایک لیٹر یوز کر رہی ہوں اور تیل میں آپ نے ایک سوکی لال مرچ ڈالنی ہے اور تیل کو تب تک پکانا ہے جب تک وہ لال مرچ جو ہے بلک کالی رنگی نہ ہو جائے اس طرح دیکھ لیں اس طرح جب یہ لال مرچ کالی رنگی ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تیل تیار ہے پھر تیل ٹنڈا ہونے کے بعد ہم نے اس میں اچار میں ڈالنا ہے اور اس میں جو ہے میں پریزرویٹیو ڈال رہی ہوں سوڈیم بنزویٹ اس کو میں تیل میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور پھر جو ہے میں آما میں ڈال رہی ہوں تاکہ ذرا اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے آپ دونوں کو الگ الگ بھی ڈال سکتے ہیں یہ پریزرویٹیو ہر باہر جو کانے کی چیز ملتی ہے پیکٹ ہر کانے کی چیز میں یہ موجود ہوتی ہے اور یہ سیف ہے یوز کرنے کے لیے یہ آپ کو آسانی سے جو ہے کسی بھی باہر دکان سے مل سکتی ہے اس کو سوڈیم بنزویٹ کہتے ہیں اور یہ تقریباً ایک سال تک کم از کم خراب نہیں ہوگا میں نے اس میں دو کپ سرزو کا تیل ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور دو کپ تیل میں نے بعد میں ڈال لیا ہے تاکہ دوبارہ اچھی طرح سے وہ مکس ہو جائے تمام اچار کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی برطنیا کنٹینر میں ڈال سکتے ہیں بس کوشش کریں کہ آپ اس کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے پریس کر لیں تاکہ وہ تیل اوپر آ جائے اور اس کو تقریباً ہر تین چار دن بعد تھوڑا سا مکس کریں تاکہ وہ اچھی طرح سے مکس ہو اور خراب نہ ہو اور شروع کے تین سے چار دن آپ اس کو دوب میں رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ جلدی نرم ہو جائے دو یہ سٹپ آفشنل ہے اگر آپ اس کو ٹائم کے ساتھ نرم کرنا چاہتے ہیں تو بھی پوزیبل ہے بیورز ہماری اچار کی ریسپی ہے تیار امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ